ہلو ایڈ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل جے کے اگزام ٹرپ مائی دور فرینڈز اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ جان سگام پورٹل پہ انکم سارٹیفکیٹ کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ساتھ سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فون یا لیپ ٹوپ پہ کوئی بروزر اوپن کر لینا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے جان سگام.jk انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا تو یہاں پہ آپ نے فرسٹ لنک پہ کلک کر دینا ہے جان سگام.jk.jv.in تو جو ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جان سگام کا جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس کا انٹرفیس کچھ اس طریقے کا ہے تو آپ کو یہاں پہ اپشن ملے گا لاغ ان کا تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لاغ ان پہ کلک کر دینا ہے تو جو ہی آپ لاغ ان پہ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا تو یہاں پہ اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنا یوزرنیم اور پاسوڈ انٹر کر کے سائن ان کر لینا ہے لیکن آپ یہاں پہ تب ہی سائن ان کر سکیں گے جب آپ نے اس پورٹل پہ پہلے اپنی ریجسٹریشن کی ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ریجسٹریشن کرنی ہے تو ریجسٹریشن کرنے کے لئے آپ کو سمپلی یہاں پہ ایک آپشن ملے گا جس پہ لکھائی جی نیوزر سائن اپ فار میری پہچان آپ نے کیا کرنا ہے اس لنک پہ کلک کر دینا ہے تو جو ہی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اپنی ڈیٹیلز فیل کر کے جو ہے اپنی ریجسٹریشن کر لی جیے تو آفٹر سکسیسپور ریجسٹریشن اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لاغن پیج پہ واپس آنا ہے تو یہاں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ سائن ان کرنا ہے جو بھی اپنی یوزر نیم create کیا ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو بھی پاسورد آپ نے create کیا ہوگا وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹک لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے سائن ان پہ کلک کر دینا ہے تو سائن ان کرنے کے بعد آپ سیدھے جو ہے اپنے پروفائل کے ڈیش بورڈ میں پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی کیا کرنا ہے اپلائی فار سرسز پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا جس پہ لکھا ہوگا view all available services تو آپ نے سپلی کیا کرنا ہے اس والے option پر click کر دینا ہے view all available services پر تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا interface open ہو جائے گا جتنی بھی services اس portal پر ہیں وہ سب آپ کو یہاں پر مل جائیں گے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ڈھونڈ رہا ہے جو ہمارا link ہے کس کا income certificate کا وہ والا یہاں پر آپ کو اس طریقے کا کچھ شو ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو serial number 13 پر آپ کو link ملے گا کس کے لئے جی income certificate کے لئے application application for issuance of income certificate by تحصیل دار تو آپ نے کیا کرنا ہے اس والے link پر click کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے application form for income certificate open ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنا district select کر دینا ہے then اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی تحصیل select کر لینی ہے then جو ہے آپ کو یہاں پر اپنی name of applicant وہ enter کر دینا ہے جس کی آپ income certificate بنوانا چاہتے ہیں اس کا نام آپ کو enter کرنا ہے then اس کے بعد یہاں پر data worth enter کر دینا ہے applicant کی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو relation جو ہے وہ select کر لینا ہے father mother son daughter wife husband تو جو بھی جو ہے relation آپ یہاں پر جن کا نام بھی enter کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے accordingly یہاں پر select کیجئے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو کیا کرنا ہے ان کا name انٹر کر دینا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو نیچے applicant کا address یہاں پر انٹر کر دینا ہے then اس کے بعد یہاں پر آپ کو email انٹر کر دینا ہے then اس کے بعد یہاں پر applicant کا mobile number انٹر کر دینا ہے then اس کے بعد یہاں پر annual income applicant کی وہ انٹر کرنی ہے جو سالانہ انٹر کرنی ہے then اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو purpose of income certificate کس مقصد کے لیے جو ہے آپ کو انٹر کرنی ہے تو آپ جو ہے scholarship کے لیے یا کسی اور purpose کے لیے وہ آپ یہاں پر اپنا purpose mention کر سکتے ہیں جس بھی purpose کے لیے آپ کو required income certificate then اس کے بعد یہاں پر consent ہے یہ آپ اپنے accordingly yes no کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے بعد declaration یہاں پہ ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے آئے اگری پہ tick لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو verification code ہے اوپر یہ آپ کو simply کیا کرنا ہے نیچے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد submit پہ click کر دینا ہے تو جو ہی آپ submit پہ click کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ pop-up message آئے گا تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اوپر click کرنا ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ نے details fill کریوں گی وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ reference number بھی generate ہو جائے گا تو یہ بھی آپ جو ہے اس کو for further reference کے لیے save کر سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے documents attach کرنا ہے تو اگر آپ edit کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اپنے application کو edit کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کی application جو detail fill کیا وہ صحیح ہے correct ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ اپنے documents attach کر کے submit کرنا ہے تو documents attach کرنے کے لیے آپ کو simply کرنا ہے attach an exit پہ click کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے سام نے کچھ اس طریقے کا interface آج اپنے documents اپلوڈ کرنے سب سے پہلے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے اپنا identity proof آپ کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں سے آپ اپنا ID proof آپ کو select کرنا ہے پین card driving license pass book ration card domicile voter ID card عدہار card جو بھی آپ اپنی ID upload اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں select کرنا ہے جیسے میں ادھار card جو اپلوڈ کرنا ہے تو اس لئے میں ادھار card select کر رہا ہوں then اس کے بعد آپ کو اپلوڈ کرنے فائل آپ simply choose file پر click کرنا ہے اس کے بعد فائلڈر کے اندر اپنی documents scan کر کے save رکھے ہوں گے وہاں سے جا کے اپلوڈ وہاں سے جا کے اس کو select کر لینا ہے تو اگر آپ scan کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ scan پہ click کر کے یہاں سے scan بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ documents دیجی locker کے اندر ہیں تو یہاں سے آپ وہاں سے بھی اپنے digilocker سے بھی fetch کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے ایڈرس proof select کرنا ہے تو جو بھی آپ اپنے ایڈرس proof upload کرنا چاہتے ہیں وہاں یہاں سے select کیجئے اور اس کے بعد file select کیجئے اپنے system سے اس کے بعد آپ پہ ration card upload اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو salary certificate یا پھر کوئی دوسرا document جو proof of income ہو وہاں اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو خسرہ کردار وریار جام بندی جو ہے اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا document upload کرنا چاہیے تو آپ یہاں پہ other select کیجئے اس کے بعد جو بھی document آپ upload کرنا چاہتے ہیں اس کا نام دیجئے اور اس کے بعد یہاں choose file پہ click select کر دیجئے تو اس طرح سے آپ اپنے documents upload کریں گے تو جب آپ documents یہاں پہ سارے choose کر لیں گے تو آپ پھر کیا کرنا ہے save an exit پہ click کر دینا ہے تو آپ save an exit پہ klik کریں گے تو آپ documents upload ہو جائیں گے تو جب آپ documents upload ہوں گے تو اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ option ملے گا submit کا تو آپ simply کھا کرنا ہے submit پہ click کر دینا ہے تو جو submit پہ click کریں گے جائیے open ہو جائی acknowledgement slip جائیے یہاں پہ show ہو جائی تو یہاں پہ آپ کی details data application آپ کو show ہوگی آپ reference number name وغیرہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو show ہو رہا ہوگا تو آپ کو کر لینا ہے save کر لینا ہے تو save کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو ایک option کر سکتے ہیں یہاں سے print کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ close option ملے کا جب آپ اس کو download یا print کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہاں close بھی کر سکتے ہیں تو dear friends اس ویڈیو میں آپ کو بس یہ information دہنی تھی so if you have any query regarding this you can ask me comment section so that is the end of video thanks for watching as always god bless you all